مرزا پیر محر علی شاہ طور پر لکھا ہے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں حرمین میں موجود وہاں حرمین میں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے بتلایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوا ہوں تو حضرت امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہنا لگے اے محر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ہوئی ہے کہ آپ اپنا دورہ یہی پر موقوف فرمائیں اور واپس اپنے وطن لوٹ جائیں کیونکہ وہاں پر ایک مرزا دجال جو ہے حضور آقا علیہ صلی اللہ وسلم کی نبوت پر جو ہے وہ مکمل طور پر حملہ کر رہا ہے اور جا کر حضور کی نبوت کا پہرہ دیں تو حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں سے آپ واپس آتے ہیں اور آپ جو ہے گولڑا شریف آپ بیٹھ کر جو ہے مرزا کو چیلنج کرتے ہیں آؤ میدان میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو اور میں بھی بتلاتا ہوں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوتا ہوں میں آل رسول ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا خون ہوتا ہوں آؤ لوگوں کے سامنے آتے ہیں پتا چل جائے گا کیا ہونے والا ہے تو پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب چیلنج کیا تو چونکہ جھوٹا تھا تو جھوٹا جھوٹ تو واضح ہونا ہوتا ایک نہ ایک دن وہ سچ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کس حد تک جھوٹا ہے تو پینترے بدلنے لگا کہنے لگا اچھا میں وہاں نہیں آتا محر علی شاہ جو ہے وہ آئیں ادھر بادشاہی مسجد جو ہے یہ دن اور یہ وقت جو ہے میں دیتا ہوں اور وہ آ جائیں یہاں آ کر مناظرہ کریں گے میں بھی اپنی کلم دوات جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھاؤں گا اور اپنی کلم دوات کو حکم دوں گا وہ بھی لکھے گی اور ادھر سے جو ہے یہ پیر محر علی شاہ صاحب بھی لکھیں گے جس کی تفسیر زیادہ اتھینٹک ہوئی تو مان جائیں گے وہ سچا ہے تو حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ مناظرہ مجھے یہ چیلنج قبول ہے آپ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر چلے اور آپ کے راستے میں جتنے بھی آستانے تھے جتنے بھی پیر خانے تھے جتنے بھی علماء تھے جتنے بھی اساتذہ تھے جتنے بھی دین کے مبلغ تھے آپ نے سب کو اپنے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ وہ وقت ہے جس کا کھاتے ہو آج اس کے گیت بھی گاؤ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کا اب پہرہ دینے کا وقت آ گیا ہے کسی پیر نے کہا کہ محر علی شاہ ہمارا کام تو آستانوں میں رہنا ہے یہ کیا کام ہوا ہے تم کیوں باہر نکل رہے ہو تو حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے موں پر تماشا مارا اور فرمایا اگر ایسی پیری مریدی تم سمجھتے ہو تو ایسی پیری مریدی پر میں لانت کرتا ہوں کہ جس پیری مریدی میں حضور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی پیر بھی نہ ہو میرے آقا کی نبوت کی ختم نبوت کی پاسداری کا جب وقت آئے تو اس وقت اگر وہ پیر جو ہے اپنے آستانے سے نکلنا ہی اپنی توہین سمجھیں تو فرمایا ایسے پیر پر بھی اور اس کے آستانے پر پیر محر علی شاہ جو ہے لانت کرتا ہے آپ منظر عام پر آئے تو مرزا نے پہلے آنا ہی نہیں تھا تو وہ نہ آیا جو وقت مقررہ تھا بادشاہی مسجد تھی وہی پر جو ہے سارا مناظرہ ہونا تھا وہ وقت تیپ آیا تھا تو پھر وہ کہنے لگا مرزا کہنے لگا جھوٹا کذاب تھا وہ کہنے لگا کہ جی پیر محر علی شاہ کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے پتھان آئے ہوئے تھے مجھے ان سے ڈر تھا کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں اس لئے میں نہیں آیا وہ تھا ہی جھوٹا وہ تھا ہی جھوٹا اس نے آنا ہی نہیں تھا حضرت شورج کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت منظر دیکھا تھا حضرت پیر محر علی شاہ صاحب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا لال پیلا لال سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے آج اگر مرزا یہاں پر آ جاتا وہ تو کہتا تھا رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا بلکہ اپنی کلم اور دوات کو اللہ کے حکم سے میں ازن دیتا وہ کلم دوات خود بخود لکھنا شروع کر دیتی فرمایا پھر پتہ لگ جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کون اللہ کا بندہ ہوتا ہے رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے اور کون کذاب جھوٹا دجال ہوتا ہے